السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ایک حدیث لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس کا موضوع ہے اللہ کی رحمت مسافر اور مریض کے ساتھ میرے بھائیوں اور دوستوں ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص سفر کی حالت میں ہوتا ہے یعنی وہ اپنے اصل وطن سے گھر سے دور ہوتا ہے تو اسے بہت ساری تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے اسی طریقے سے کوئی شخص مریض ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو اسے بہت ساری تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے یعنی عام حالت کی طرح اس کی زندگی نہیں ہوتی ہے چنانچہ اسے کئی دفعہ عبادات کو انجام دینے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عبادات اس پر واجب ہیں اس کی ادائیگی میں بھی اس طرح سے وہ ادائیگی نہیں کر پاتا جیسے وہ عام حالات میں کیا کرتا تھا اسی طرح اس کی زندگی میں فرائز کے علاوہ جو نوافل کی عبادات تھی اس میں کمی واقع ہوتی ہے چنانچہ ایسی صورت میں ایک شخص مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے اسے غم لاحق ہو سکتی ہے کہ میرے عجر و ثواب میں کمی ہو رہی ہے اور جس طرح میں عام حالات میں اللہ کی عبادت کے ذریعے عجر و ثواب حاصل کیا کرتا تھا آج میرے پاس وہ موقع نہیں ہے میرے بھائیو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے اللہ رب العالمین ارحم الرحمین ہے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو اللہ رب العالمین کی رحمت یہاں مریض اور مسافر کے ساتھ ہے آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اس حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیثیں فرمایا اِذَا مَرِدَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَا کہ جب بندہ سفر کرتا ہے یا بیمار ہوتا ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے قُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صحیحاً تو اس کے لئے عجر و ثواب اسی طرح لکھا جاتا ہے جیسے وہ مقیم تھا یعنی جب اقامت تھی اس کی یا وہ صحیح سالم تھا یعنی صحت مند تھا اسی طرح سے اس کے لئے عجر و ثواب لکھا جاتا ہے اب آئیے اس کو تھوڑی وضاحت کے ساتھ سمجھتے ہیں اس حدیث کی شرعہ میں آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص مسافر نہیں ہے وہ گھر پر ہے فرائض کی پابندی کرتا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے کرنی چاہیے یعنی نماز کو کھڑے ہو کر کے ادا کرتا ہے اور مکمل طور پر اتمنان کے ساتھ وہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے لیکن وہ سفر کی حالت میں ہے وہاں اسے کھڑے ہونی کی جگہ محسر نہیں ہے کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے میں اسے تشواری ہے چنانچہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑتا ہے بہت زیادہ دیر تک وہ نماز نہیں پڑ سکتا سفر کی وجہ سے بہت لمبی لمبی رکاتیں نہیں پڑ پا رہا ہے اس کی پریشانی ہے وہ چاہتا ہے لیکن وہاں حالات ایسے نہیں ہیں چنانچہ وہ اپنی نماز نماز میں تھوڑی تبدیلی پاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی نیتوں کو جانتا ہے اس کے سفر کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی کی وجہ سے وہ نماز کو اس طرح نہیں پڑ پاتا جیسے عام حالات میں پڑا کرتا تھا انشاءاللہ اسے عجر و ثواب اتنا ہی ملے گا جیسے سفر سے پہلے اسے مل لہا تھا یا اسی طریقے سے سفر میں ہے وہ دوسرے نماز کی پابندی وہ نہیں کر پاتا ہے سفر میں پریشانی کی وجہ سے پہ مشکل وہ فرائض کو انجام دے پاتا ہے تو انشاءاللہ ان نمازوں کا بھی اسے عجر و ثواب ملے گا جو نوافل ہیں اس کی ادائیگی اسے سفر کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے اسی طریقے سے کوئی شخص بیمار ہے جب وہ عام حالت میں تھا سہت مندی کی حالت میں تھا تو کھڑے ہو کر کے بہت ہی سکون اور اتمنان کے ساتھ نماز بڑھا کرتا تھا لیکن آج اسے پریشانی کا سامنا ہے بیماری کا سامنا ہے وہ کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہا ہے اللہ تعالی اس کی پریشانی کو جانتا ہے چنانچہ جیسے عام حالت میں وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا تھا اللہ تعالی اس کے عجر و ثواب میں کمی نہیں کرتا ہے لیکن ہاں وہ لوگ خبردار رہے ہیں جو لوگ دوسری جگہوں پر کئی کئی منٹ گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں اور نماز جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کرسیوں پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کی نماز میں سواب میں کمی واقع ہوگی ایسے لوگ مکمل عجر و ثواب نہیں پائیں گے بلکہ یہاں پر ان کے عجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی اسی طریقے سے وہ بیماری کی وجہ سے قیام اللہل کا احتمام نہیں کر پاتا ہے تحجد کی نماز وہ پڑھا کرتا تھا لیکن آج اس کے لیے چیز مشکل ہو گئی ہے رکاوٹ بیماری نے پیدا کر دیا ہے اور اس کی عبادت نہیں ہو پا رہی ہے اللہ رب العالمین اسے محروم نہیں کرے گا اسے عجر و ثواب آتا کرے گا اب اس کی بیماری چاہے گھر میں موجود ہو بیماری کی حالت میں اور چاہے وہ کسی ہسپتال کے اندر زیر علاج ہو تو انشاءاللہ اس کو عجر و ثواب ملے گا میرے بھائی اور دوستو یہ بندے کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ میرے بندے کو بیماری میں کتنی تکلیف ہے اور کس تکلیف کی وجہ سے وہ کونسی عبادت نہیں کر پا رہا ہے یا کسی عبادت میں اسے پریشانی ہوتی ہے اسی طریقے سے اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ سفر کی حالت میں میرا بندہ ہے سفر میں اسے کس طرح سے پریشانی ہے اور کونسی عبادت کرنے میں اسے کس طرح دشواریوں کا سامنا ہے جس کی وجہ سے اس میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے تو بہرحال اس حدیث کے ذریعے آپ کے سامنے یہی میسج دینا تھا کہ مائی سونے کی ضرورت نہیں ہے اگر بیماری ہے پریشانی ہے سفر ہے پریشانی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا ثواب اسی طرح دے گا جیسے ہم مقیم ہوا کرتے تھے یا اسی طریقے صحت مندی کے حالت میں ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عجر و ثواب دے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقبل یا رب العالمین